دیکھئے بھئی کتاب پر رفعش بزمہ باشد ونصب بفتحہ وجزم بسکون چون ہوا یظریبو ولن یظریب ولم یظریب آج ہم فیل مزارے کا اعراب پڑھیں گے اور اس سے پہلے ہم نے اسم متمکین کی اعراب کے اعتبار سے سولہ قسمیں پڑھیں تو آئیے پہلے وہ ساری قسمیں دہرالیں بھئی یہ ساری قسمیں آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے قل ہو اللہ کی طرح کیونکہ چاہے آپ نحو کی کتاب پڑھیں چاہے فقہ پڑھیں چاہے منطق پڑھیں جو بھی کتاب پڑھیں گے جہاں عربی عبارت آئے گی آپ کو ان کی ضرورت پیش آئے گی بھئی یہ چیزیں آپ کو یاد ہوں گی تو آپ بہترین عبارت پڑھ سکیں گے اسم کا اعراب انہوں نے بتلایا تھا تین قسم پر ہے رفع نصب اور جر اور اس میں متمکین اعراب کے اعتبار سے سولہ قسم پر ہے نمبر ایک مفرد منصرف صحیح جیسے کہ سیدن دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرہ صحیح جیسے دلون تیسرا جمع مکسر منصرف جیسے جیسے رجالن دیکھا نام بھی یاد ہوں ایک ایک مثال بھی یاد ہو اور پھر اعراب میں پڑھنا کیسے ہے وہ بھی یاد ہونا چاہیے ان تینوں کا رفع کس کے ساتھ زمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ جیسے جانی زیدن و دلون و رجالن اور حالت نصبی میں کیسے پڑھیں گے رائیتو زیدن و دلون و رجالن اور حالت جری میں مرر تو بزیدن و دلون و رجالن شابش چوتھی قسم کونسی ہے جمع مونس سالم جیسے مسلمات اس کا رفع زمہ کے ساتھ نصب اور جر کسرہ کے ساتھ حالت رفع میں کیسے پڑھیں گے مسلمات حالت نصبی جری میں مسلمات اس کے بعد پانچویں قسم غیر منصرف غیر منصرف کسے کہتے ہیں جس میں منع صرف کے دو سبب ہوں یا کوئی ایسا ایک سبب ہو جو دو کے خائم مقام ہو اسباب منع صرف کتے ہیں نو ہیں نمبر ایک عدل نمبر دو وصف آگے تانیس معرفہ اور عجمہ اور جمع اور ترکیب اور ملن فیل اور علی فنون زائدتان اور غیر منصرف کا اعراب کیا بتلایا رفع زمہ کے ساتھ نصب اور جر فتحہ کے ساتھ اور کتنے سبب دو کے قائم مقام ہیں تین ہیں نمبر ایک تانیس وعلیف مقصورہ دوہراؤ اس کو نمبر ایک تانیس وعلیف مقصورہ نمبر دو تانیس وعلیف ممدودہ اور نمبر تین جمع منتحل جمعہ کا سیغہ جو ہے پھر دوہراؤ کون سے تین سبب ہیں جو دو کے قائم مقام نمبر ایک تانیس وعلیف مقصورہ نمبر دو تانیس وعلیف ممدودہ اور نمبر تین جمع منتحل جمعہ کا سیغہ جو ہے اور جمع منتحل جمعہ کا سیغہ جمع منتحل جمعہ کسے کہتے ہیں علیف جمعہ کے بعد دو حرف ہوں یا تین حرف ہوں یا ایک مشدد حرف ہو اور یہ غیر منصرف کا حکم آپ نے کیا پڑا اس پر کسرہ بھی نہیں آسکتا اور تنوین بھی نہیں آسکتی اگلی قسم اسمائے ستہ مکبرہ معحدہ جب مضاف ہوں غیر اے متقلم کی طرف پھر دو حراؤ اسمائے ستہ مکبرہ معحدہ جبکہ مضاف ہو غیر اے متقلم کی طرف ان کا رفع کس کے ساتھ آئے گا غو کے ساتھ نصب علیف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ اسمائے ستہ مکبرہ کون سے ہیں نمبر ایک آبون نمبر دو آخون نمبر تین خامون نمبر چار خانون نمبر پانچ خامون نمبر چھے زو مال اس میں کیا مراد ہے زو بھئی اگلی قسم بھئی اگلی قسم کیا ہے تصنیہ ہے جیسے موسنہ یا تصنیہ جیسے رجلانی آٹھویں کلا اور کلتہ جبکہ ہاں بات پوری کرنی ہے کلا اور کلتہ اکیلے نہیں کلا اور کلتہ جب وہ مضاف ہوں کس کی طرف زمیر کی طرف اور نومی قسم اسنانی اور اسناتانی ان کا رفع علف کے ساتھ ہوگا اور نصب اور جر یا ما قبل مفتوخ کے ساتھ ہوگا حالتہ حالت رفع میں کیسے کہیں گے رجلانی اور کلاہما کلتہما اور اسنانی اور اسناتانی حالت نصبی جری میں کیسے کہیں گے رجلانی رائیتو رجلانی اور دسویں قسم کیا ہے جمع مذکر سالم جیسے مسلمون گیارویں قسم علو ہے اور بارویں قسم عشرون تا تسعون ان کا رفع واؤ ما قبل مضموم اور نصب اور جر یا ما قبل مقصور کے ساتھ ہوگا جیسے مسلمون یہ کونسی حالت ہے رفع اور علو اور عشرون اور حالت نصبی جری میں مسلمین اور علی اور عشرین جی تیرمی قسم ہے اسم مقصور اسم مقصور کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں علیف مقصورہ ہو علیف مقصورہ علیف مقصورہ کسے کہتے ہیں وہ علیف جس کے بعد حمزانہ ہو اور علیف ممدودہ کسے کہتے ہیں وہ علیف جس کے بعد کیا ہو حمزہ ہو تو تیرمی قسم کیا ہے اسم مقصور جس کے آخر میں علیف مقصورہ ہو اور چودمی قسم جامع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو ان دونوں کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے رفع بھی تقدیری نصب بھی تقدیری اور جر بھی تقدیری ہے بھئی ہودن یہ کونسی قسم ہے ہاں ہودن اس میں مقصور ہے دو زبر آ رہے ہیں نا اور معلوم ہوا یہاں پہلے کیا تھا علف علف اپنے سے ماقبل کیا چاہتا ہے فتحہ تو دیکھو فتحہ یہاں موجود ہے ہودن ہودن ہے اسی طرح فتن یہ بھی کیا ہے اس میں مقصور ہے کوئی آپ سے پوچھے اس میں مقصور تو اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں علف ہوتا ہے یہاں تو علف نہیں آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ علف تقدیرن ہے علف تقدیرن ہے کس وجہ سے گرا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے ذہن میں ہیں باتیں بھول گئے ہودن ہودن کے آخر میں اگر کوئی کہے آپ نے کہا یہ اس میں مقصور ہے اس میں مقصور تو اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں علف مقصورہ ہوتا ہے یہاں تو کوئی علف نہیں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے یہاں علف تقدیرن موجود ہے اور کس وجہ سے گرا اجتماع ساکنین کس کے ساتھ اجتماع ساکنین آیا علف کا ہاں نون تنوین کا جو نون ہے اس کے ساتھ اجتماع ساکنین آیا اس لئے گر گیا اور اگر یہ تنوین نہ ہوتی پھر یہ علف نہ گرتا اس پر علف لام لے آؤ الہدہ الفتہ المعنہ دیکھو اب علف نہیں گر رہا اور یہ علف لام ہٹا دو ہودن فتن معنن یہ سب کیا ہیں اس میں مقصور ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بھئی اسی طرح لاہوریون باکستانیون یہ کیا ہیں لاہوریون میں نے بتلایا تھا بھئی بولو یہ جاری مجرہ صحیح ہے مفرد منصرف جاری مجرہ ہے جس اسم کے آخر میں یاد رکھو اس کو جس اسم کے آخر میں یائے مشدد آجائے یا واوے مشدد آجائے وہ جاری مجرہ صحیح ہے مدعون یہ کیا ہے لاہوریون کیا ہے اور باکستانیون یہ کیا ہے جاری مجرہ صحیح کس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ما قبل اس کا ساکن ہو اور حرف مشدد میں بھی دو حرف ہوتے ہیں پہلا ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک لاہوریون لاہوریون دیکھو پہلا کیا ہے ساکن دوسرا متحرک ہے مدعون پہلا واو ساکن دوسرا واو متحرک تو یہ دیکھا یہ سب جاری مجرہ صحیح ہیں یہ یاد رکھیں ان پہ پھر طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی قسم ہے تو یہ سولہ قسموں میں سے یہ کیا ہے جس اسم کے آخر میں واو مشدد یا یائے مشدد آجائے وہ جاری مجرہ صحیح ہے اور جس اسم کے آخر میں دو زبر آجائیں اور ساتھ یا بھی جڑی ہوئی ہو ہو دن یہ کیا ہے اسم مقصور ہے یا جس اسم کے آخر میں جیسے قازن ہے قازن یہاں علف کے بعد کیا آیا ایک حرف ہے اور اس کے نیچے تنوین ہو تو آپ سمجھ جائیں یہ کون سی قسم ہے یہ اسم منقص ہے قازی 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 اگر اس پر علف لام ہو تو پڑھیں گے القازی اب یعنی گرے گی لیکن اگر علف لام نہ ہو تو کیسے پڑھیں گے قازن دیکھو یہاں پر بھی یا گر گئی لیکن فرق یہ ہے حودن میں جو یا ہے اس کو لکھیں گے اور قازن میں جو یا ہے اس کو نہیں لکھیں گے ذات کے نیچے دو زیر ڈال دیں گے تو جو یا آخر میں علف سے بدل جائے اس یا کو نہیں گراتے توجہ ہے جو یا کس سے بدل جائے علف سے اسے نہیں گراتے اچھا اسی لئے حودن میں یا لکھتے ہیں ہودن فتن معنن سب میں یا لکھتے ہیں تو قازن حالت رفعی میں کیسے پڑھیں گے تو یہ پندرویں قسم ہے پندرویں قسم کونسی ہے عراب کے اعتبار سے اسم کی اسم منقوس اسم منقوس یہ منقوس لفظ کس سے بنا ناقص سے جس کے آخر میں کیا ہے حرف علت لیکن یہاں ہر حرف علت مراد نہیں اسم منقوس خاص طور پر کس اسم کا نام جس کے آخر میں یا اور ما قبل اس کے کسرہ ہو تو جیسے قازی تو اس کا عراب کیا ہوگا حالت رفعی میں یا یوں کو حالت رفعی میں عراب کیا ہوگا تقدیری اور حالت نسبی میں عراب لفظی فتح لفظی ہوگا اور حالت جری میں عراب تقدیری ہوگا آپ بتائیے بھئے جیسے القازی الفلام کے ساتھ پڑھیں جا القازی رفع کیا ہے تقدیرا اور رأیت القازی فتح لفظی ہے اور مررت بال قازی اور پھر یا ساکن ہے یعنی جر تقدیرا ہے تو رفع بھی تقدیرا اور جر بھی تقدیرا البتہ فتح لفظی ہے لفظی کیا معنی ہم اس پر تلفز کرتے ہیں سننے سے ہی پتا چل جاتا ہے رأیت القازی یہ تو تھا جب الفلام اس پر ہو اگر الفلام نہ ہو پھر جی پھر کیسے پڑھیں گے حالت رفعی میں جا قازن دیکھا یا گر گئے ذات کے نیچے دو زیر لگا دیئے قازن اور رأیت قازین حالت نصبی میں یا پڑھیں گے اور حالت جری میں مررت بھی قازن یہاں بھی یا گر جائے گی طریقہ سمجھ میں آیا اگلی قسم کیا تھی سولویں قسم جمع مذکر سالم جب وہ مضاف ہو کس کی طرف یا متقلم کی طرف اس کا اعراب کیا ہے حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہے نصبی اور جری میں اعراب اعراب لفظی ہے شابش جیسے مسلمون کی اضافت کی یا کی طرف تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا یہ جو تصنیہ اور جمع کا نون یہ اضافت میں گر جاتا ہے تو مسلمون اور اس کے ساتھ یا جوڑ دی نون گر گیا کیا بن گیا مسلمون وہ اور یا جمع ہو گئے وہ اور یا جب بھی جمع ہو جائیں اور ان میں سے جو بھی پہلے ہو وہ ساکن ہو تو وہ کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں تو کیا بن گیا مسلمون اور پھر یا اپنے سے ما قبل کسرا چاہتی ہے تو میم کو کسرا دیا کیا بن گیا مسلمیہ اب تینوں حالتوں میں اسی طرح پڑھیں گے جاہ مسلمیہ رائی تو مسلمیہ مرر تو بھی مسلمیہ اور اس کا عراب کیا تھا حالت رفعی میں عراب تقدیری اور حالت نسبی جری میں عراب لفظی میں نے بتلایا تھا کہ یہ مسلمیہ یہ دو لفظ ہیں مسلمونہ الگ ہے اور یا الگ مسلمونہ کا عراب الگ بتانا ہے اور یا کا عراب الگ بتانا ہے یا کا عراب ہمیشہ یہ مضافلے ہوگی یا کیا ہے تو یہ مجرور ہوگی البتہ یہ جو مسلمیہ میں آپ عراب بتا رہے ہیں یہ مسلمونہ کا عراب بتا رہے ہیں یا کا عراب نہیں بتا رہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں ایک مضاف ہے ایک مضافلے تو مضاف کا عراب آپ بتلا رہے ہیں کہ حالت رفعی میں تقدیری حالت نسبی جری میں لفظی حالت رفعی میں تقدیری کیوں کیونکہ مسلمونہ ہے اور مسلمونہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ اور مسلمی یا میں کوئی واؤ پڑھ رہا ہوں نہیں معلومہ عراب کیا ہے تقدیری اور مسلمونہ کا عراب حالت نسبی جری میں کیا پڑھا تھا آپ نے یاما قبل مقصور اور مسلمی یا حالت نسبی جری میں دیکھو یاما قبل مقصور ابھی بھی موجود ہے مسلمی یا آخر میں دو یا ہے نا یائے مشدد کتنی یا ہوتی ہیں دو تو ایک یا جو آخر میں آ رہی ہے وہ تو متقلم والی ہے اور اس سے پہلے جو ایک یا آ رہی ہے وہ اس مسلمونہ کی یا ہے جو حالت نسبی جری میں یا سے بدل گئی اور مین کے نیچے کیا ہے زیر تو مسلمی یا حالت نسبی جری میں مسلمونہ کا عراب کیا ہوتا تھا یا ما قبل مقصور وہ یہاں ابھی بھی موجود ہے تو حالت نسبی جری میں عراب لفظی مسلمیہ کا اور حالت رفعی میں عراب تقدیری ہے بات سمجھ میں آگئی اسی طرح غلامی پندرویں قسم آپ نے کیا پڑھی تھی چودویں قسم کے علاوہ جب وہ مذکر سالم کے جب وہ مضاف ہو کس کی طرف یا متکلم کی طرف جیسے غلامی اب غلامی میں ایک لفظ ہیں یا دو لفظ ہیں دو لفظ ہیں ایک غلام اور ایک یا متکلم کی تو جب آپ کہتے ہیں اس کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے یہ صرف پہلے لفظ کے بارے میں غلام کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں آگے یا کا عراب الگ ہے غلامی کا کیا ترجمہ میرا غلام اور قاضی کا کیا ترجمہ قاضی دیکھو وہاں میرا نہیں آپ کہتے تو یہ غلامی میں جو یا ہے یہ الگ ہے متکلم کی یا ہے ضمیر ہے اور قاضی کے اندر جو یا ہے وہ قاضی لفظ کی اپنی یا ہے وہ متکلم کی ضمیر نہیں ہے بھئی فرق سمجھ میں آرہا ہے تو طلبہ کو اس میں قاضی اور غلامی میں بہت زیادہ اشتباہ لگتا ہے آپ نے بس خیار رکھنا ہے جہاں مزا مزا فلے بن رہے ہوں وہاں سمجھیں یہ دو لفظ ہیں یہ چودویں قسم ہے اور جہاں یا اسی لفظ کی ہو تو سمجھیں یہ اس میں منقوس ہے قاضی کی طرح تو غلامی میں غلام کا اعراب الگ اور یا کا اعراب الگ جی غلامی کے اندر غلام کا اعراب کیا پڑا آپ نے تقدیراں تینوں حالتوں میں رفع بھی تقدیری نصب بھی تقدیری جار بھی تقدیری کیونکہ غلام کا اعراب غلام کیسے پڑھتے ہیں ویسے اکیلا غلام ہو تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے غلامن غلامن غلامی تینوں اعراب لیکن غلامی جب یا کے ساتھ جڑ گیا اب اس کے تینوں اعراب کیا ہو گئے تقدیری ہو گئے تو کوئی بھی حسم علاوہ جمع مذکر سالم کے جب مضاف ہو کس کی طرف یا کی طرف تو اس کے تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری اور اگر جمع مذکر سالم مضاف ہو جائے یا کی طرف تو اس کا رفع تقدیراں ہوگا نصب اور جر لفظاں ہوگا فرق سمجھ میں آیا آگے دیکھئے بھئی فصل بیدان کے اعراب مزارے سیست رفع و نصب و جزم بیدان کے جان لے تو کہ مزارے کا اعراب جو ہے سیست وہ تین ہیں تین قسم پر ہے مزارے کا اعراب رفع و نصب و جزم اسم میں اعراب کتنی قسم پر تھا تین رفع نصب اور جر وہاں جر تھا اور یہاں جزم ہے بھئی جزم جزم وہ سکون جو آ جاتا ہے لم يزرب لم يزرب دیکھو آخر میں جزم آ گیا یعنی سکون آ گیا تو کہتے ہیں اے بیدان کے اعراب مزارے سیست جان لے کہ تو مزارے کا اعراب تین قسم پر ہے رفع و نصب و جزم رفع نصب اور جزم فیل مزارے اعراب کی قسموں کے اعتبار سے برچہار قسم چار قسم پر ہے یعنی اس کی چار قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں چار قسمیں فیل مزارع کا اعراب پہلے سمجھ لیں ادھر دیکھئے اسم کا اعراب کتنی قسم پر تھا تین کون کون سا رفع نصب اور جر اور فیل مزارع کا اعراب آپ کو بتائیں گے وہ بھی تین قسم پر ہے لیکن رفع نصب اور جزم تو جر جو تھا وہ اسم کا خاصہ تھا وہ صرف اسم میں آتا ہے اور جزم وہ فیل کا خاصہ ہے وہ صرف کس کے اندر آتا ہے فیل کے اندر آتا ہے اب یہ اعراب کے اعتبار سے فیل مزارع کی قسمیں سمجھ لیں یہ آپ کو اسی وقت صحیح سمجھ میں آئیں گے اگر آپ کو صرف صحیح آتی ہو صرف بنیاد ہے بے عموماً طلبہ عبارت صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے صرف صحیح نہیں پڑھی ہوتی تو صرف ضروری ہے صرف ضروری ہے اور صرف کے بڑے بڑے مشکل طریقے ہیں لیکن میرے والد صاحب رحمہ اللہ کا صرف کا طریقہ بہت آسان اور آپ میں سے میرے خلق اکثر نے یاد کی ہوئی ہے وہی صرف اکثر نے وہی صرف کی ہوئی ہے تو آپ کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی بھئی آپ سب سے پہلے فیل مزارع جو ہے اس کے سیغوں پر غور کر لیں کہ کس میں زمیر مستطیر ہے اور کس میں زمیر بارز ہے اور کس میں نون اعرابی آتا ہے اور کس میں نون اعرابی نہیں آتا توجہ سے سنیں بھئی یا ذریبو یا ذریبو کے اندر زمیر کوئی نظر آرہی ہے آپ کو نہیں کوئی زمیر پڑھنے میں نہیں آرہی یہ یا شروع میں ہے یہ زمیر نہیں ہے یہ تو مزارع کی علامت ہے اور زواد رابا یہ تو فیل کا مادہ ہے یا ذریبو دیکھو با کے بعد کوئی حرف نہیں تو معلوم ہوا زمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے مستطیر کا مانا ہے چھپی ہوئی بارز کا مانا ہے ظاہر جو ان دکھائی دے پڑھنے میں آئے زبان سے ادا کرے اس کو یا ذریبو زمیر بارز ہے یا مستطیر ہے مستطیر ہے کیا مانا مستطیر چھپی ہوئی ہے بھئی اور بارز کا کیا مانا ظاہر ہے تو یا ذریبو کے اندر زمیر چھپی ہوئی کونسی زمیر ہے مستطیر ہے پھر دوہر آؤ یا ذریبو میں کونسی زمیر ہے مستطیر ہے چھپی ہوئی ہے اور کونسی زمیر چھپی ہوئی ہے ہوا زمیر تو یا ذریبو میں ہوا زمیر مستطیر ہے دوہر آؤ بھئی یا ذریبو میں ہوا زمیر مستطیر ہے اگلے سی غیر پہ آ جائیں یا ذریبانی یہ یزریبانی کے آخر میں نون جو ہے یہ نونِ اعرابی ہے یہ نونِ اعرابی ہے اور یہ جو علف ہے یہ تصنیہ کی ضمیر ہے یہ ضمیروں کی پہچان میں پہلے بھی کروا چکا ہوں تو یزریبانی یہ کس کے ساتھ ہے نونِ اعرابی کے ساتھ اور اس میں ضمیر بارز ہے یا مستطیر ہے بارز کونسی ضمیر ہے یہ جو علف ہے یہ تصنیہ کی ضمیر ہے کونسی زمیر ہے تصنیہ مذکر غائب جو سیغہ ہو وہی بول دیا کریں وہ زمیر ہوتی ہے یزربانی کونسا سیغہ ہے تصنیہ مذکر غائب کا ہے تو یہ زمیر بھی علف کونسی ہے تصنیہ مذکر غائب اگلا سیغہ یزربون یہ نون کیا ہے نون عرابی ہے اور یزربون زمیر بارز ہے یا مستطر ہے بارز کونسی زمیر یہ واو ہے اور یہ واو کونسی زمیر ہے جمع مذکر غائب اگلا سیغہ تذریبو تذریبو کے اندر ہیا زمیر بارز ہے مستطر ہے تذریبو کے اندر ہیا زمیر مستطر ہے چھپی ہوئی ہے تذریبانی اس کے اندر بارز ہے یہ نون نون عرابی ہے اور یہ جو علف ہے یہ کونسی زمیر ہے تصنیہ موننس غائب یزربانی میں بھی علف آیا تھا تذریبانی میں بھی علف آ رہا ہے یزربانی میں علف کونسی زمیر تھی تذریبو مذکر غائب اور تذریبانی میں کونسی زمیر ہے تذریبانی موننس غائب جو سیغہ ہے اس کے مطابق وہ زمیر بتا دیا کریں تو تضریبانی میں ضمیر بارث ہے یا مستطر بارث کون سے ضمیر ہے اور یہ نون کیا ہے نون اعرابی ہے بھئی اعراب والا نون ہے یہ اعراب بتلا رہا ہے ابھی آگے تفصیل آ جائے گی تضریبانی تضریبانی سے اگلا سیغہ یا ضریبنا یا ضریبنا یہ جمع مونس کا سیغہ آ گیا اور آپ نے پڑھا تھا کہ فیل مزارے میں جمع مونس کے جو دونوں سیغے ہیں وہ مبنی ہیں تو یا ضریبنا یہ مبنی ہے یہ ہماری بحث میں اس وقت داخل ہی نہیں ہم فیل مزارے کا اعراب پڑھ رہے ہیں یعنی جو معرب ہے اور یہ جو نون جمع مونس والا سیغہ ہے یہ تو مبنی ہے اس کو چھوڑ دیں اس میں ویسے بتا دیں اس میں ضمیر بارث ہے یا مستطر ہے بارث ہے شابش اور یہ نون اعرابی نہیں ہے یہ نون اعرابی نہیں ہے اور ضمیر کیا ہے نون ہے اگلا سیغہ تذریبو اس کے اندر کونسی ضمیر ہے انتہ ضمیر تو یہ ضمیر کونسی ہوئی بارث ہاں تو اس میں ضمیر کونسی ہوئی مستطر اور کونسی ضمیر ہے انتہ اور انتہ کونسی ضمیر ہے واحد مذکر حاضر اگلا سیغہ تذریبانی اس میں یہ نون اعرابی اور یہ الف ضمیر ہے اور کونسی ضمیر ہے بارث تو ہے کونسی ضمیر ہے تصنیہ مذکر حاضر دیکھا یہ تیسری ضمیر آگئی ایک دو الف پہلے گزرے تھے پہلا الف ضمیر کس کی تھی تصنیہ مذکر غائب پھر اگلا علیف تصنیہ مؤنس غائب اور اب جو علیف آیا یہ تصنیہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے اگلا سیغہ کیا تذریبونہ اس کے اندر یہ نون اعرابی اور یہ وہ ضمیر ہے کونسی ضمیر ضمیر بارث کونسی ضمیر بارث ہے لیکن کونسی ہے جمع مذکر حاضر جمع مذکر حاضر اگلا سیغہ تذریبینہ اس کے اندر بھی نون اعرابی ہے اور ضمیر کیا ہے یا بارث ہے مستطر ہے بارث ہے اور یہ کس چیز کی ضمیر ہے واحد مؤنس حاضر واحد مؤنس حاضر شابش اگلا سیغہ تذریبانی جی اس کے اندر نون اعرابی ہے اور یہ علف کس چیز کی ضمیر ہے یہ علف تذنیہ مؤنس حاضر اور ضمیر بارث ہے مستطر ہے بارث ہے اگلا سیغہ تذریبنا یہ پھر جمع مؤنس کا سیغہ آگیا اور یہ مبنی ہے اور اس کے آخر میں جو نون ہے وہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ وہ ضمیر ہے اس سے اگلا سیغہ ازریبو ازریبو کے اندر ضمیر بارث ہے مستطر ہے مستطر ہے اور کونسی ضمیر ہے انا شابش انا ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اور نازریبو اس کے اندر ضمیر بارث ہے یا مستطر ہے مستطر ہے کونسی ضمیر نحنو طریقہ سمجھ میں آیا ساری ضمیروں کا پتہ چل گیا اچھا اب دو سیغے تو نکال دو جمع مونس والے کل چودہ سیغے تھے جمع مونس غائب بھی نکال دو اور جمع مونس حاضر بھی یا زریب بنا بھی نکال دو اور تزریب بنا بھی نکال دو باقی کتنے سیغے رہ گئے بارہ ان بارہ میں سے دیکھیں پانچ کے اندر ضمیر مستطر ہے پہلا کونسا سیغہ یا زریبو اس میں مستطر ہے اگلا کونسا سیغہ تزریبو چوتھا سیغہ ہے اس میں بھی ضمیر مستطر اس سے آگے پھر تزریبو آیا جو ساتوہ سیغہ ہے اس میں بھی ضمیر مستطر اس سے آگے آزریبو اور نازریبو آخری دو سیغے تو کتنے سیغوں میں ضمیر مستطر پانچ تو مزارے کے اندر پانچ سیغوں میں ضمیر مستطر ہے کل کتنے سیغے تھے اس گردان کے چودہ چودہ میں سے دو مبنی تھے وہ نکل گئے کتنے رہ گئے بارہ بارہ میں سے پانچ کے اندر ضمیر مستطر ہے تو کل کل کتنے باقی کتنے رہ گئے سات سات سیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر بارز ہے اور نون اعرابی بھی سات جڑا ہوا ہے توجہ ہے سات سیغے ایسے رہ گئے جن میں ضمیر بھی بارز اور نون اعرابی اور وہ ضمیر یا تو تصنیہ والی ہوتی ہے ان میں آپ غور کر لینا یا وہ تصنیہ کی ضمیر ہوگی اس میں بارز یا جمع کی ضمیر بارز ہوگی یا واحد مؤنس مخاطبہ کی ضمیر بارز خود غور کر لو نون اعرابی والے کون سے سیغے ہیں سب سے پہلے تصنیہ والا آئے گا یزربانی اس سے آگے تصنیہ تصنیہ والے سارے نہیں ترتیب سے دیکھتے جاؤ وہ سیغے بولو جن میں نون اعرابی ہے نمبر ایک یزربانی دوسرا سیغہ اس سے اگلا سیغہ یزربون اس میں بھی دیکھو نون اعرابی بھی ہے اور جمع کی ضمیر بھی ہے اس سے اگلے کس سیغے میں نون اعرابی تزربانی دیکھو یہ تیسرا سیغہ ہے اس میں تصنیہ کی ضمیر بارز ہے اور نون اعرابی بھی ہے اس سے اگلا سیغہ جس میں نون اعرابی ہو پھر تزربانی یہ مختصنیہ مذکر مخاطب کی جو ضمیر ہے اور نونِ اعرابی بھی ہے اور ضمیرِ بارز بھی ہے اس سے اگلا سیغہ تضربون اس میں بھی نونِ اعرابی بھی ہے اور ضمیرِ بارز بھی ہے اس سے اگلا سیغہ تضربین اس کے اندر بھی نونِ اعرابی بھی ہے اور ضمیرِ بارز بھی ہے اس سے آگے تضربانی یہ تصنیہ کے سیغہ پھر آیا اس کے اندر بھی نون اعرابی بھی ہے اور تسنیہ کی ضمیر بھی ہے تو یہ کل سات سیغے ہو گئے جن میں نون اعرابی آتا ہے چار تسنیہ والے چار تسنیہ مذکر غائب تسنیہ مؤنس غائب تسنیہ مذکر حاضر اور تسنیہ مؤنس حاضر چار یہ ہو گئے اور دو جمع کے مذکر کے سیغے ہو گئے یزریبون اور تزریبون اور ایک واحد مؤنس مخاطبہ کا سیغہ ہو گیا تزریبین توجہ ہے یہ جو سات سیغے نون اعرابی والے ہیں اس میں تسنیہ کے کتنے سیغے چار اور جمع کے کتنے سیغے دو اور واحد مؤنس کا ایک سیغہ ہے ان میں نون اعرابی آتا ہے تو گویا فیلِ مزارے کے جو سیغے ہیں دو تو مبنی ہیں وہ ہماری بحث سے ہی خارج باقی رہ گئے بارہ بارہ میں سے پانچ میں زمیرِ مستطر ہے اور سات میں زمیرِ بارز بھی ہے اور نون اعرابی بھی ہے حاصلِ کلام سمجھ میں آیا کیا بارہ سیغوں میں سے پانچ میں زمیرِ مستطر اور سات میں زمیر بھی بارز ہے اور نون اعرابی بھی ہے اب ان کا اعراب آئے گا تو یہ جو پانچ سیغے ہیں ان کا اعراب اور طرح ہوگا اور وہ جو سات سیغے ہیں جن میں نون اعرابی اور زمیرِ بارز ہے ان کا اعراب اور طرح ہوگا اب دیکھئے بھئی سب سے پہلا ہے سیغہ کونسا یَذْرِبُ یہ جو سیغے پانچ سیغے جن میں زمیرِ مستطر ہے کون کونسے سیغے ہیں پھر دوھرالو یَذْرِبُ تَذْرِبُ تَذْرِبُ اَذْرِبُ اور نَذْرِبُ پھر دوھرائیں یَذْرِبُ تَذْرِبُ تَذْرِبُ اَذْرِبُ اور نَذْرِبُ یہ پانچ سیغے یہ اگر جب صحیح ہوں یعنی آخر میں حرف علت نہ آئے تو ان کا رفع زمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ آئے گا توجہ ہے یہ سیغے پانچ سیغے جب فعل مزار صحیح ہو یعنی آخر میں یَذْرِبُ جو ہاں با رہی ہے یہاں کوئی حرف علت وَوْ اَلِفْ یا نَهُ صحیح کے سیغے ہوں تو پھر رفع کس کے ساتھ آئے گا زمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ دیکھو جیسے یَذْرِبُ یہ حالتِ رفعی ہے دیکھو باپر میں پیش پڑھ رہا ہوں تو رفع کس کے ساتھ آیا زمہ کے ساتھ لَنْ يَذْرِبَ دیکھو لَن ناصبہ آیا اس نے فتحہ دیا کیسے پڑھیں گے لَنْ يَذْرِبَ تو نصب کس کے ساتھ آ رہا ہے فتحہ لفظی کے ساتھ اور جزم لَمْ يَذْرِبُ دیکھو باپر سکون آ گیا تو جزم کس کے ساتھ آیا سکون کے ساتھ طریقہ سمجھ میں آیا تو یہ پانچ سیغے پانچ کون سے سیغے نہیں پانچ وہ سیغے جن میں زمیر مستطر ہے بارز نہیں ہے نون اعرابی بھی نہیں ہے اور کون سے ہوں صحیح کے ہوں یعنی وَوْ عَلِفِ یا آخر میں نہ آئے تو ان کا رفع زمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ آئے گا طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی پھر دہرالو حالت رفع میں کیسے پڑھیں گے پڑھیں گے کیسے پڑھ سیغہ پڑھ کے دکھاؤ یا ذریب حالت نصبی میں لن یا ذریب دیکھو فتحہ پڑھ رہے ہیں اور جزم کیسے پڑھیں گے لم یا ذریب دیکھو لم جزم دیتا ہے طریقہ سمجھ میں آیا یہ ایک قسم ہو گئی یہ ایک قسم دوسری قسم دوسری قسم یہ ترتیب اپنی بتائیں گے لیکن میں آپ کو سمجھانے کیلئے اپنی ترتیب سے بد سمجھا رہا ہوں دوسری قسم وہ ہے جن میں نون اعرابی آتا ہے اور کتنے سیغوں میں نون اعرابی آتا ہے سات سیغے اور وہ جو سات سیغے ہیں ان میں ضمیریں بھی کونسی ہیں بارز اور کون کونسی ضمیریں ہیں تسنیہ والی بھی ہیں جمع والی بھی ہیں اور واحد مونس مخاطبہ والی بھی ہیں یہ جو سیغے جن میں نون اعرابی آ رہا ہے اور جن میں ضمیر بارز ہے ان کا رفع اس باتیں نون کے ساتھ ہوگا کس کے ساتھ یعنی حالتِ رفعی میں یہ نونِ اعرابی آپ پڑھیں گے اور نصب اور جزام یہ اسقاتِ نون کے ساتھ ہوگا نون کو گرا دیں گے حصفِ نون کے ساتھ جیسے یَذْرِبَانِ ایک ہی مثالہ سیغہ لے لو آپ دیکھ لیں اس میں عام حالت میں آپ کیسے پڑھتے ہیں یَذْرِبَانِ یہ حالتِ رفعی میں ہے کس حالت میں ہے؟ حالتِ رفعی میں ایک اور بات یاد رکھنا اسم کے اندر جو رفع آتا ہے اس کے لئے عامل چاہیے اسم میں اس کے لئے کیا چاہیے؟ آپ زیدن پڑھتے ہیں نہیں بھئی کوئی عامل ہوگا تو زیدن پڑھ سکتے ہیں کیونکہ رفع عامل دے گا خود بخود رفع نہیں آ لیکن فعلِ مظہارے میں رفع تب آتا ہے جب کوئی نصب یا جزم دینے والا عامل نہ ہو جب یعنی عامل سے خالی ہو کیا ہو؟ عامل سے خالی ہو تو یا زریبانی کوئی نصب دینے والا عامل ہے؟ نہیں کوئی جزم دینے والا عامل ہے؟ نہیں تو یا زریبانی دیکھو وہ نونِ عرابی آپ پڑھیں گے اس باتِ نون ہے نون کو ثابت رکھیں گے یا زریبانی اور حالتِ نصبی میں لے جائیں لن ناصبہ داخل کریں جی لن یا زریبا دیکھو آپ نے گردانوں میں گردان یاد کی تھی نون گیر گیا تھا لن یا زریبا یہ نون کا گرنا بتلا رہا ہے یہ نصبی یا جزمی حالت میں ہے لیکن پیچھے عامل جو آیا لن ناصبہ وہ بتلا رہا ہے یہ جزمی حالت میں نہیں ہے کونسی حالت ہے؟ نصبی حالت ہے طریقہ سمجھ میں آ گیا جبکہ حالتِ جزمی میں کیسے پڑھیں گے؟ یا زریبانی کو لم یا زریبا تو دیکھو جزم کی حالت میں بھی نون گر گیا تو مزارے کے وہ سیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہو حالتِ رفعی میں اسباتِ نون اور حالتِ نصبی جزمی میں اسقاطِ نون کے ساتھ ہوگا بھئی بات سمجھ میں آ گئے؟ یعنی حضفِ نون کے ساتھ ہوگا نون کو حضف کر دیں گے اب دیکھئے بھئی کتاب پر بھئی دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں فصل بیدان کے اعرابِ مزارے سیست جان لیتو کہ مزارے کا اعراب جو ہے وہ تین ہیں یعنی تین قسم پر ہے رفع و نصب و جزم رفع ہے نصب ہے اور جزم ہے فیلِ مزارے بیعتبارے وجوہِ اعراب بر چہار قسم است فیلِ مزارے جو ہے اعراب کے اقسام کے اعتبار سے چار قسم پر ہے اول پہلی قسم صحیح کونسا مزارے ہو؟ صحیح ہو یعنی آخر میں وَوْ أَلِفْ يَا نہ آئے مجرد اَزْزَمیرِ بَارِزْ مَرْفُوع اور خالی ہو مجرد کا کیا معنی؟ خالی ہو اَزْزَمیرِ بَارِزْ مَرْفُوع کس سے خالی ہو؟ زمیرِ بَارِزْ مَرْفُوع یہ جو زمیرِ بَارِزْ فیل میں آ رہی تھیں یہ سب مرفوع تھیں کیونکہ فائل کی زمیریں تھیں اور فائل مرفوع ہوتا ہے تو یہ مجرد اَزْزَمیرِ بَارِزْ مَرْفُوع یہ خالی ہوگا زمیرِ بَارِزْ مَرْفُوع سے بھئی کونسی زمیرِ بَارِزْ سے خالی ہوگا؟ خود بتلا رہے ہیں برائے تسنیہ و جمع مذکر و برائے واحد مؤنس مخاطبہ کہ جو خالی ہو ترجمہ پھر سنیں پہلی قسم فیل مزارے کی جو صحیح ہو مجرد اب ترجمہ سنتے جانا جو خالی ہو زمیرِ بارِزْ مَرْفُوع سے جو تسنیہ کے لئے ہو اور جمع مذکر کے لئے ہو اور برائے واحد مؤنس مخاطبہ واحد مؤنس مخاطبہ کے لئے ہو یعنی ان زمیرِ بارِزْ سے وہ خالی ہو نہیں توجہ زمیرِ بارِزْ کتنے سیغوں میں آتی تھی سار اور کون سی ہوتی تھی چار تسنیہ کی دو جمع کی اور واحد ایک واحد مؤنس مخاطبہ اور باقی جو پانچ سیغے تھے ان میں زمیرِ بارِزْ تھی نہیں تو وہ اس پانچ سیغے ذکر کر رہے ہیں وہ پانچ سیغے دیکھو صحیح ہونے چاہیے آخر میں حرف علت نہ ہو اور وہ خالی ہوں کس سے زمیرِ بارِزْ سے زمیرِ بارِزْ مرفوع سے وہ کیا ہوں خالی ہوں کونسی زمیرِ بارِزْ مرفوع سے خالی ہوں تسنیہ والی زمیریں بھی نہ ہوں جمع والی بھی نہ ہوں واحد مؤنس کی بھی نہ ہوں ان پانچ میں ایسا ہی ہے نا تسنیہ کی بھی کوئی زمیر نہیں جمع کی بھی کوئی زمیر نہیں اور واحد مؤنس مخاطبہ کی بھی کوئی زمیر نہیں ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ پہلے قسم وہ ہے جو صحیح ہو اور مجرد ہو زمیر بارز مرفو سے کونسی زمیر بارز مرفو سے خالی ہو برائے تسنیہ تسنیہ کی زمیر بارز مرفو سے خالی ہو و جمع مذکر اور جمع مذکر کی زمیر بارز مرفو سے خالی ہو و برائے واحد مونس مخاطبہ اور واحد مونس مخاطبہ کے لیے جو زمیر بارز مرفو ہے اس سے خالی ہو کتنے سیغے رہ گئے جن میں یہ شرط پوری ہے پانچ سیغے جو خالی ہیں کس سے ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہیں یہ یوں کہیں جو تسنیہ جمع مذکر اور واحد مونس مخاطبہ کی ضمیر بارز سے خالی ہیں بات سمجھ میں آگئی پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھو اول پہلی قسم صحیح مجرد الزمیر بارز مرفوع برائے تسنیہ و جمع مذکر و برائے واحد مونس مخاطبہ کہ پہلی قسم جو ہے وہ صحیح ہے جو خالی ہو کس سے تسنیہ اور جمع مذکر اور واحد مونس مخاطبہ کی ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو پھر سنو ترجمہ اول صحیح مجرد الزمیر بارز مرفوع برائے تسنیہ و جمع مذکر و برائے واحد مونس مخاطبہ کہ فیل مزارے کی پہلی قسم وہ فیل مزارے جو صحیح ہو اور خالی ہو کس جیسے خالی ہو تسنیہ کی تسنیہ اور جمع مذکر اور واحد مونس مخاطبہ کی زمیر بارز مرفوع سے خالی ہو اب بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں رفعش بزمہ باشد اس کا رفع زمہ کے ساتھ ہوگا و نصب بفتحہ اور نصب فتحہ کے ساتھ و جزم بسکون اور جزم اس کا سکون کے ساتھ ہوگا چون ہوا یزریبو و لن یزریبا و لم یزریب جیسے ہوا یزریبو یہ کونسی حالت ہے رفعی حالت شاباش و لن یزریبا یہ کونسی حالت ہے نصبی حالت میں دیکھو فتحہ پڑ رہے ہیں و لم یزریب یہ کونسی حالت ہے جزمی حالت ہے اور اس میں دیکھو آخر میں سکون ہے بات سمجھ میں آگئی اور اگلی قسم کونسی تھی نونِ اعرابی والی وہ اس کو آخر میں ذکر کریں گے پہلی قسم کیا فعل مزارے کی اعراب کے اعتبار سے پہلی قسم کیا فعل مزارے کی اعراب کے اعتبار سے پہلی قسم کیا کہ صحیح کا سیغہ ہو اور اور ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو خالی ہو اب دوسری قسم یاد رکھنا صحیح تو وہ ہے صحیح کسے کہتے ہیں ایک صرف کا صحیح ہے ایک نحر کا صحیح ہے میں نے پہلے بتلایا تھا صرف میں صحیح کسے کہتے ہیں کہ جس کے فاعین لام کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو حمزہ بھی نہ ہو اور اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو لیکن یہ نحو ہے نحوی نے بحث کرنی ہے اعراب سے اور اعراب کہاں آتا ہے آخر میں تو بس جس کلمہ کے آخر میں حرف علت نہیں وہ صحیح ہے جیسے یزریبو کے آخر میں حرف علت نہیں ہے تو وہ صحیح ہے اور اگر آخر میں حرف علت آ جائے تو اس کو نحو میں معتل کہتے ہیں یعنی آخر میں وَوْا لِفْا آ جائے تو اس کو معتل انہوں کہتے ہیں لا مشدد ہے معتل معتل اسی علت سے ہے حرف علت معتل کا لفظ ہی بتلا رہا ہے جس میں کیا آ جائے حرف علت توجہ ہے معتل یہ کس سے بنا علت سے تو معتل وہ سیغہ جس کے اندر حرف علت ہو تو ایک معتل ہے صرفی اور ایک معتل ہے نحوی صرف میں معتل اس کو کہتے ہیں جس میں فاعین یا لام کے مقابلے میں حرف علت آ جائے فاع کے مقابلے میں آئے تو اس کو میثال کہتے ہیں عین کے مقابلے میں آئے تو اس کو عجوف کہتے ہیں اور لام کے مقابلے میں آئے تو اسے ناقص کہتے ہیں لیکن یہاں نحو ہے نحو میں فاع کی جگہ حرف علت آئے وہ اس سے بہا سے نہیں کرے گا عین کی جگہ حرف علت آئے وہ اس سے بہا سے نہیں کرتا اس نے بہا صرف کس سے کرنی ہے اعراب سے اور اعراب کہاں آتا ہے آخر میں تو وہ صرف لام کو دیکھے گا لام کی جگہ اگر حرف علت آئے وَوْاَلِفْيَا وَوْاَلِفْيَا يَا تو اس کو معتلن وہ کہیں گے فَا اور عین کی جگہ اگر حرف علت آئے بھی تو اس کو معتل نہیں کہتے نحوی حضرات اس کو معتل نہیں کہتے تو نحوی معتل کسے کہتے ہیں جس کے لام کی جگہ حرف علت آجائے توجہ ہے لام کی جگہ حرف علت آئے تو فیل مزارع کی پہلی قسم کیا تھی جو صحیح ہو یعنی آخر میں حرف علت نہ ہو اگلی قسمیں آئیں گی وہ معتل ہیں یعنی آخر میں وَوْا الِفْا يَا آئیں گے اور پھر اس کی وہ دو قسمیں بنائیں گے ایک قسم وہ جس کے آخر میں وَوْا يَا آجائیں معتل ہے لیکن آخر میں کیا ہے وَوْا يَا يَا ہے اور تیسری قسم وہ بنائیں گے جس کے آخر میں علف ہو تو علف والی قسم کو وہ علیدہ کر دیں گے توجہ ہے فیل مزارع کی عراب کے اعتبار سے چار قسمیں بنائیں گے پہلی قسم کیا صحیح جس کے آخر میں کوئی حرف علت نہ ہو دوسری قسم جس کے آخر میں کیا ہے وَوْا يَا آجائیں وَوْا اور يَا آجائیں وَوْا اور يَا آجائیں اور تیسری قسم کیا جس کے آخر میں علف آجائیں اور چوتھی قسم وہ بنائیں گے جس کے آخر میں نونِ عرابی آئے وہ ساتھ سیغے ساتھ سیغے یاد ہیں بھئی پھر دوہر آئیں عراب کے اعتبار سے فعل مزارے کی کتنی قسمیں چار قسمیں پہلی قسم سحیح سحیح کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں کوئی حرف علت نہ آئے اور اگلی قسم جس کے آخر میں وَوْا اور یا میں سے کوئی آجائے وَوْا اور یا میں سے تو یعنی مُعْتَلِ وَاوِی اور مُعْتَلِ يَائِ توجہ ہے دوسری قسم میں کون داخل مُعْتَلِ يَائِ اور مُعْتَلِ وَاوِی یہ دونوں داخل اور تیسری قسم وہ ہے جو جس کے آخر میں علف ہو یعنی مُعْتَلِ عَلِفِی ہے بھئی مُعْتَلِ عَلِفِی پھر دوہر آئیں پہلی قسم کیا صحیح دوسری قسم مُعْتَلِ يَائِ اور مُعْتَلِ وَاوِی اور تیسری قسم مُعْتَلِ مُعْتَلِ عَلِفِی اور چوتھی قسم جس کے آخر میں کیا ہے نونِ اعرابی یہ چار قسمیں بنیں گے اعراب کے اعتبار سے اور یاد رکھو جن کے آخر میں نونِ اعرابی آ رہا ہے جن کے آخر میں چاہے وہ صحیح ہو چاہے مُعْتَلِ یَائِ ہو چاہے مُعْتَلِ وَاوِی ہو چاہے مُعْتَلِ عَلِفِ ہو یہ ساری چوتھی قسم بن جائے گی توجہ ہے فیلِ مُزارِ اعراب کے اعتبار سے کتنی قسم پر چار قسم پر پہلی قسم صحیح صحیح کے کتنے سیغے پانچ سیغے کون سے سیغے جس میں ضمیرِ باری نہ آئے اور نونِ عرابی بھی نہ آئے پہلی قسم یعنی صحیح کے سیغے ہوں اور ضمیرِ باری جن میں نہ ہو وہ کتنے سیغے ہیں پانچ دوسری قسم یاد رکھنا وہ جو مُعْتَلِ یائی ہو یا مُعْتَلِ وَاوِی لیکن مُعْتَلِ یائی اور مُعْتَلِ وَاوِی کے اندر بھی یہی پانچ سیغے مُراد ہیں کتنے پانچ سیغے اس سے اگلی قسم ہے مُعْتَلِ عَلِفی جس کے آخر میں کیا ہے عَلِف اس میں بھی یہی پانچ سیغے مُراد ہیں اور چوتھی قسم کیا ہے جس کے آخر میں کیا ہے ضمیرِ باری زنونِ عرابی اس کا وہ چوتھی قسم ہے پھر وہ چاہے صحیح ہو چاہے مُعْتَلِ یائی ہو چاہے مُعْتَلِ وَاوِی ہو چاہے مُعْتَلِ عَلِفی ہو وہ سارے چوتھی قسم میں داخل ہو جائیں گے ان کا ایک ہی اعراب ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو تین قسمیں ہیں اس میں کتنے سیغے مُراد ہیں پانچ پانچ سیغے مُراد ہیں اور وہ جو آخری قسم ہے اس میں سات سیغے آئیں گے چاہے وہ صحیح کے ہوں چاہے مُعْتَلِ یائی کے ہوں چاہے مُعْتَلِ وَاوِی کے ہوں چاہے مُعْتَلِ ہاں جن میں نونِ اعرابی ہے نونِ اعرابی ہے رفع کس کے ساتھ اس باتِ نون کے ساتھ اور نصب اور جزام حضفِ نون کیا کہیں اس قات کہلو یا حضف کہلو حضفِ نون کے ساتھ پھر دوہراؤ جن جو مُعْتَلِ 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 جن کے آخر میں کیا آجائے زمیرِ بارز آجائے اور نونِ اعرابی پھر دوہراؤ فیلِ مُزارے کے وہ ساتھ سیغے جن میں نونِ اعرابی آئے اور زمیرِ بارز آئے وہ چاہے صحیح کے سیغے ہوں چاہے مُعْتَلِ کے سیغے ہوں ان سب کا اعراب کیا ہے حالتِ رفعی میں اس باتِ نون یعنی نون آئے گا اور حالتِ نسبی جزمی میں حضفِ نون کے ساتھ نون گر جائے گا بس باقی پانچ سیغے ان کے اندر تین قسمیں بنائیں یا وہ صحیح ہوگا یا مُعْتَلِ یَعْي اور وَاوِي ہوگا یا وہ مُعْتَلِ اَلِفِ اگر صحیح ہو اس کا بھی اعراب آپ نے پڑھ لیا کہ رفع اس کا زمہ کے ساتھ نسب فتحہ کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ جیسے یَذْرِبُ لَنْ يَذْرِبَ اور لَمْ يَذْرِبُ اور باقی دو قسمیں رہ گئیں وہ دو کون کون سی ہیں ان میں سے ایک قسم مُعْتَلِ یَعْي اور وَاوِي اور ایک قسم کون سی ہے مُعْتَلِ اَلِفِ یا آپ خود سیغوں پر غور کر لیں تو آپ کو خود بھی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس سیغے میں کیسے تبدیلی آتی ہے پہلے مُعْتَلِ یَعْي کو دیکھ لیں مُعْتَلِ یَعْي کوئی مثال دیں یارمی جی یارمی یہ حالتِ رفعی میں ہے توجہ ہے یارمی عامل ہے کوئی جزم دینے والا ہے نہیں تو پھر یہ حالتِ رفعی میں ہے اور حالتِ رفعی میں ہے تو آپ رفع پڑھ رہے ہیں یا رفع تقدیراً ہے تقدیراً ہے یارمی یوں پڑھا میں نے نہیں یارمی پڑھا یا پرزمہ سقیل تھا وہ گر چکا ہے یارمی تو رفع کیا ہوا تقدیری اچھا اس کو ذرا حالتِ نسبی میں لے جاؤ لیں یارمی نسب کس کے ساتھ آیا فتحہ لفظی کے ساتھ اب اس کو حالتِ جزمی میں لے جاؤ لم یارمی دیکھو کیا ہوا یا گر گئی یا گر گئی تو رفع کس کے ساتھ رفع تقدیراً نسب نسب فتحہ لفظی اور جزم حضفِ لام بات سمجھ میں آگئی پھر دوہراؤ یارمی رفع کس کے ساتھ رفع تقدیراً نسب فتحہ لفظی اور جزم حضفِ لام کے ساتھ رفع پڑھ کے دکھاؤ ہاں رفع پڑھ کے دکھاؤ یارمی دیکھو تقدیراً ہے لفظوں میں نہیں ہے اور نسب پڑھو لیں یارمیاں دیکھو نسب پڑھ رہے ہیں اور جزم پڑھو بھئی لم یارمی دیکھو یا گر گئی آخر سے یہ تو تھا یائی واوی لے آو بھئی یادعو 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 کوئی نسب دینے والا عامل ہے نہیں کوئی جزم دینے والا عامل ہے معلوم ہوا یہ کونسی حالت میں ہے رفع اور یادعو جی رفع میں پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھنے میں نہیں آیا کیونکہ آخر میں وہ ساکن ہے وہ اوپر زمہ سقیل تھا گرا دیا تو رفع کیا ہوا تقدیر یارمی میں بھی رفع تقدیری یادعو میں بھی رفع تقدیری اس کو حالت نسبی میں لے جاؤ لن یادعو دیکھو فتحہ لفظی ہے اور اس کو حالت جزمی میں لے جاؤ لم یادعو دیکھو واؤ گر گیا تو یارمی اور یادعو کا اعراب ایک جیسا ہے یعنی چاہے معتل یائی ہو چاہے معتل واوی ان کا رفع کس طرح آئے گا تقدیرا نسب فتحہ لفظی اور جزم حصف لام طریقہ سمجھ میں آ گیا اگلی قسم رہ گئی معتل علیفی جس کے آخر میں کیا ہو علیف جیسے اس کی مثال یارضا اچھا یارضا اب مجھے بتائیے اس پر کوئی نسب دینے والا عامل ہے میں نے بتایا اسم میں رفع کے لئے عامل چاہیے زہدن آپ پڑھتے ہیں کوئی عامل ہونا چاہیے جو اس کو رفع دے خود بخود زہدن نہیں آہ سکتا رفع نہیں آسکتا لیکن مزارع میں رفع آئے گا کب جب اس پر کوئی نسب دینے والا عامل بھی نہ ہو اور کوئی جزم دینے والا عامل بھی نہ یعنی اس پر رفع خود بخود آئے گا کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے تو یارضا اس پر کوئی نسب دینے والا عامل ہے نہیں معلوم ہوا یہ کس حالت میں ہے حالت رفعی میں تو یا رضا حالت رفعی میں آخر میں زمہ ہے آخر میں تو علف ہے اور علف پر تو اعراب آئی نہیں سکتا تو رفع ہوا تقدیراں تو یا رضا رفع کیا ہوا تقدیراں اس کو ذرا حالت نسبی میں لے جاؤ لن یا رضا نسب کی صورت میں بھی علف نہیں گرے گا حالت نسبی میں پڑھو لن یا رضا پھر رفع پڑھو یا رضا رفع کیا ہے رفع کونسا ہے تقدیر اور حالت نسبی میں لے جاؤ لن یا رضا ابھی بھی علف موجود ہے نسب بھی کیسے آیا تقدیراں ہے رفع بھی تقدیراں نسب بھی تقدیراں اب اس کو ذرا حالت جزمی میں لے جاؤ لم یا رضا لم یا رضا علف گر گیا آخر سے تو جزم کیسے آیا حصف اللام کے ساتھ توجہ ہے پھر دوھر آؤ معتلِ علیفی اس کا رفع بھی تقدیراں نسب بھی تقدیراں اور جزم حصف اللام کے ساتھ تو فرق آیا کہ نہیں آیا معتلِ یعی اور وعوی سے معتلِ یعی اور وعوی میں کیا تھا رفع رفع تقدیراں تھا اور نسب رسب لفظن تھا اور جزم حصف اللام کے ساتھ جبکہ یہاں پر معتلِ علیفی میں رفع بھی تقدیراں اور نسب بھی دونوں تقدیراں ہیں اور جزم حصف اللام کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی جی دیکھیں اب کتاب پر دونوں مفرد معتلِ وعوی دونوں مفرد معتلِ وعوی دوسری قسم جو ہے وہ مفرد ہو کونسا سیغہ ہو مفرد کا سیغہ ہو اور معتلِ وعوی ہو تو دونوں دوسری قسم ہے مفرد معتلِ وعوی چون یغزو معتلِ وعوی یہ جیسے کہ یغزو دیکھو اس کے آخر میں وعو ہے ویائی اور معتلِ یائی چون یارمی جیسے یارمی مفرد کی قید لگا دی تصنیہ اور جمع کو نکال دیا اور اسی طرح یاد رکھئے واحد معنص بھی نکل جائے گا اس کو بھی نکالنا چاہیے بھئی تو وہ بھی نہ ہو باقی مفرد کے سیغے وہ کتنے سیغے ہیں پانچ میں نے بتایا یہ کتنے سیغوں کی بات ہو رہی ہے پانچ اور جو سات ہیں نونِ عرابی والے وہ آخر میں بیان کریں گے تو کہتے ہیں معتلِ واوی ہو جیسے یغزو اور یائی ہو جیسے یارمی رفعش با تقدیرِ زمہ باشد ان کا رفع تقدیرِ زمہ کے ساتھ ہوگا وَنَصَب بَفَتْحَيْ لَفْزِ اور نصب فتحِ لَفْزِ کے ساتھ وَجَزَم بَحَسْفِ لَام اور جَزَم حَسْفِ لَام کے ساتھ ہوگا چون ہوا یغزو ویارمی دونوں کو اکٹھا چلائیں گے وابی کو بھی اور یائی کو بھی ہوا یغزو یہ کونسی حالت میں رفعی حالت میں اور زمہ تقدیرن ہے وَيَرْمِ یہ بھی کونسی حالت حالتِ رفعی میں زمہ تقدیرن ہے وَلَنْ يَغْزُوَ وَلَنْ يَرْمِيَ یہ کونسی حالت ہے حالتِ نصبی وَلَمْ يَغْزُو وَلَمْ يَرْمِ یہ کونسی حالت ہے حالتِ جزمی ہے سو مفرد معتلِ علیفی مفرد ہو اور کیا ہو معتلِ علیفی ہو چون یارزا جیسے یارزا رفعش بتقدیرِ زمّہ باشد اس کا رفع رفعش بتقدیرِ زمّہ باشد اس کا رفع تقدیرِ زمّہ کے ساتھ ہوگا وَنَّصَبْ بَتَقْدِیرِ فَتْحَ اور نصب تقدیرِ فتحہ کے ساتھ وَجَزَمْ بَحَسْفِ لَام اور جزام حَسْفِ لَام کے ساتھ ہوگا چون ہوا یارزا جیسے ہوا یارزا وَلَنْ یارزا وَلَمْ یارزا ہوا یارزا کونسی حالت میں ہیں حالتِ رفعی میں دیکھو زمّہ تقدیراً ہے تلفز میں نہیں ہے وَلَنْ یارزا یہ کونسی حالت حالتِ نصبی میں دیکھو فتحہ نہیں آرہا فتحہ بھی تقدیراً ہے وَلَمْ یارزا یہ کونسی حالت ہے حالتِ جذبی میں دیکھو وہ علف گر گیا تو حَسْفِ لَام آیا چَهَارُمْ صَحِی یا مُعْتَل چوتھے قسم کونسی تھی میں نے بتلایا تھا جس میں کیا ہے نونِ اے رابی چاہے وہ صحیح کے سیغے ہوں چاہے مُعْتَل کے وہی بیان کرنے لگیں چَهَارُمْ صَحِی یا مُعْتَل بَعْزَمَائِر صحیح یا مُعْتَل جو کس کے بعد زمائر کس کے ساتھ ہو زمیروں کے ساتھ ہو وَنُونْ حَائِ مَذْكُورَ اور مذْكُورَ نون کے ساتھ کونسے نون نونِ اے رابی نونِ اے رابی کے ساتھ ہو رفعِ شان بَإثباتِ نون باشد ان کا رفع نون کے اس بات کے ساتھ ہوگا چنانکہ در تسنیہ گوئی جیسے کہ آپ تسنیہ میں کہیں گے هُمَا يَزْرِبَانِ وَيَغْزُوَانِ وَيَرْمِيَانِ وَيَرْضَيَانِ یہ کونسی حالت ہے بھئی نون جب پڑھ رہے ہیں تو یہ کونسی حالت حالتِ رفعی ہے اور هُمَا يَزْرِبَانِ یہ کونسا سیغہ ہے تسنیہ ہے کونسا تسنیہ ہاں صحیح ہے یا معتل ہے صحیح ہے تو صحیح کے تسنیہ میں بھی اسی طرح پڑھیں گے اس باتِ نون وَيَغْزُوَانِ یہ کیا ہے معتل کونسا یہ معتلِ وَاوی ہے یہ بھی اسی طرح وَيَرْمِيَانِ یہ کیا ہے یہ معتلِ یائی ہے وَيَرْضَيَانِ یہ کیا ہے یہ معتلِ علیفی ہے دیکھو تینوں کے تسنیہ اس باتِ نون کے ساتھ ہیں حالتِ رفعی میں وَدَرْجَمْعَ مُذَكَّرْ گُوئِ اور جمع مذکر میں آپ کہیں گے گفتن کا معنی ہے کہنا اور گوئی آپ کہیں گے آپ کہتے ہیں وَدَرْجَمْعَ مُذَكَّرْ گُوئِ اور جمع مذکر میں آپ کہتے ہیں هُمْ يَزْرِبُونَ وَيَغْزُونَ وَيَرْمُونَ وَيَرْضَوْنَ جی يَزْرِبُونَ کونسی حالت یہ سارے کس حالت میں ہیں رفعی حالت میں ہیں جمع کے سیغے ہیں اس باتِ نون ہے اور يَزْرِبُونَ یہ کونسی قسم ہے صحیح ہے يَغْزُونَ یہ کونسی قسم معتلِ وَاوِي يَرْمُونَ یہ معتلِ یَئِ اور يَرْضَوْنَ معتلِ علِفی ہے وَدَرْمُفْرَدْ مُؤَنَّس حَاظِرْ گُوئِ اور مفرد مُؤَنَّس حَاظِرْ میں آپ کہیں گے اَنْتِ تَظْرِبِينَ وَتَغْزِينَ وَتَرْمِينَ وَتَرْزَيْنَ جی یہ کونسی حالت ہو رہی ہے سب کی ذکر حالتِ رفعی دیکھو اس باتیں نون ہے کونسی حالت ہے حالتِ رفعی اور اَنْتِ تَظْرِبِينَ یہ کونسا سیغہ نہیں سیغہ مطلب کونسی قسم یہ کونسی قسم صحیح وَتَغْزِينَ یہ کونسی قسم معتلِ وَاوِي ہے بھئی یَغْزُو سے ہے وَاوِي وَتَرْمِينَ مَتَلِ يَائِ وَتَرْزَيْنَ مَتَلِ علِفی بھئی الفی نہ کہیں الف ہزار کو کہتے ہیں علیفی وَنَصْبُ جَزَمْ بَحَزْفِ نُونَ اور نصبُ جَزَم بھئی یہ جو صحیح یا معتل کے سیغے ہیں جن میں ضمیرِ بارث ہے اور نونِ اعرابی جڑا ہوا ہے ان سب کا رفع کس کے ساتھ بتلایا اس باتیں نون اب نصب و جزم کس کے ساتھ آئے گا میں نے بتلایا تھا اس قاتِ نون کہیں یا حَزْفِ نُون کہیں وہ اب بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَنَصْبُ جَزَمْ بَحَزْفِ نُونَ اور نصب و جزم حَزْفِ نُونَ کے ساتھ چونان کے در تسنیہ گوئی جیسے کہ تسنیہ میں آپ کہتے ہیں لَنْ يَزْرِبَا وَلَنْ يَغْزُوَا وَلَنْ يَرْمِيَا وَلَنْ يَرْضَيَا یہ کونسی حالت میں ذکر ہوئے حالتِ نصبی میں اب یہی حالتِ جزمی میں بھی ذکر ہو رہے ہیں وَلَمْ يَزْرِبَا وَلَمْ يَغْزُوَا وَلَمْ يَرْمِيَا وَلَمْ يَرْضَيَا دیکھو سب میں نون گر گیا ہے تو لَنْ يَزْرِبَا یہ کونسی حالت ہے حالتِ نصبی اور کونسی قسم ہے صحیح ہے وَلَنْ يَغْزُوَا یہ کونسی قسم معتلِ وَاوِي وَلَنْ يَرْمِيَا یہ معتلِ یائی وَلَنْ يَرْضَيَا یہ معتلِ علیفی وَلَمْ يَزْرِبَا یہ کس حالت میں کس حالت میں ہیں جزمی میں لَمْ يَزْرِبَا یہ کونسی قسم صحیح وَلَمْ يَغْزُوَا مَوْتَلِ وَاوِي وَلَمْ يَرْمِيَا تو معتلِ یائی وَلَمْ يَرْضَيَا مَوْتَلِ علیفی وَدَرْ جَمْع مُذَكَّرْ گُوئِ اور جمع مذَكَّر میں آپ کہتے ہیں لَنْ يَزْرِبُو وَلَنْ يَغْزُو وَلَنْ يَرْمُو وَلَنْ يَرْضَو یہ حالتِ نصبی میں آپ انہی کو حالتِ جزمی میں بھی بیان کر رہے ہیں وَلَمْ يَزْرِبُو وَلَمْ يَغْزُو وَلَمْ يَرْمُو وَلَمْ يَرْضَو بات سمجھ میں آگئی لَنْ يَزْرِبُو کونسی حالت میں ذکر ہو رہے ہیں یہ نصبی میں لَنْ يَزْرِبُو یہ کونسی قسم صحیح وَلَنْ يَغْزُو یہ مَوْتَلِ وَاوِي وَلَنْ يَرْمُو مَوْتَلِ یَائِ وَلَنْ يَرْضَو مَوْتَلِ الْعَلِفِ یہ سب حالت نصبی میں اب یہی سب حالت جزمی میں بھی وَلَمْ يَزْرِبُو یہ کونسی حالت جزمی اور کونسی قسم صحیح وَلَمْ يَغْزُو یہ کونسی قسم مَوْتَلِ وَاوِي وَلَمْ يَرْمُو مَوْتَلِ یَائِ وَلَمْ يَرْضَو مَوْتَلِ الْعِفِ وَدَرْوَاحِدْ مُؤَنَّسْ حَاظِرُ گُوئِ اور وَاہِدْ مُؤَنَّسْ حَاظِرُ میں آپ کہتے ہیں لَنْ تَزْرِبِ وَلَنْ تَغْزِي وَلَنْ تَرْمِي وَلَنْ تَرْضَي اب یہ حالت جزمی میں بھی ذکر کر رہے ہیں وَلَمْ تَزْرِبِ وَلَمْ تَغْزِي وَلَمْ تَرْمِي وَلَمْ تَرْضَي لن تغذیبی یہ کونسی حالت ہے حالت نسبی اور کونسی قسم ہے صحیح ولن تغذی یہ معتل وابی ولن ترمی معتل یائی ولن ترزے معتل علیفی اب حالت جزمی میں آجائیں ولن تغذیبی یہ کونسی قسم صحیح ولن تغذی معتل وابی ولن ترمی معتل یائی ولن ترزے طریقہ سمجھ میں آیا اچھا اب ذرا آئیے یہ عبارت دیکھ لیں دوبارہ بھئی دوم مفرد معتل وابی عبارت مل گئی عبارت مل گئی دوسری قسم جو احراب کی قسم ذکر ہو رہی تھی اچھا یہ عبارت پر ذرا دیکھیں یہ جو آیا دوم مفرد معتل وابی مفرد معتل معتل وابی ہو اور معتل یائی ہو اور اس کا مفرد ہو معتل وابی یا یائی ہو اور مفرد ہو اس عبارت کو سمجھ لیں بھئی دیکھو یہ عبارت کو سمجھ لیں بھئی یہ جو مفرد آیا یہ مفرد سے آپ کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوگا اشکال کس طرح میں نے کیا بتایا کہ یہ معتل وابی اور یائی اس کے کتنے سیغے مراد ہیں یہاں دوسری قسم میں ایک تو نون اعرابی والے ہیں وہ تو چوتھی قسم میں چلے گئے باقی کتنے سیغے رہ گئے پانچ تو یہ جو پہلی قسم آئی صحی مجرد ازمیر بارز مرفوع برائے تسنیہ جمع مذکر برائے واحد مونس مخاطبہ دیکھو یہاں انہوں نے بتلا دیا کہ صحی کے کون سے سیغے مراد ہیں پانچ سیغے مراد ہیں جو تسنیہ جمع مذکر اور واحد مونس مخاطبہ کی ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہوں اور وہ پانچ سیغے ہیں یزریبو دیکھو اس کے آخر میں کوئی ضمیر ہے نہیں تزریبو اس کے آخر میں بھی کوئی ضمیر نہیں اگلا تزریبو اس کے آخر میں بھی کوئی ضمیر نہیں ازریبو اس کے آخر میں بھی کوئی ضمیر نہیں ہے اور نزریبو اس کے آخر میں بھی کوئی ضمیر نہیں تو یہ پانچ سیغے ہیں جو تسنیہ کی ضمیر سے بھی خالی جمع مذکر کی ضمیر سے بھی خالی اور واحد موننس مخاطبہ کی ضمیر سے بھی خالی جبکہ باقی جو سات سیغے آئے جن میں نونِ عرابی ہے دیکھو ان سب میں ضمیرِ بارز مرفوع بھی ہے اور نونِ عرابی بھی ہے چار سیغے کس کے ہیں تسنیہ کے وہاں تسنیہ کی ضمیریں علف ساتھ جڑا ہوا ہے یزربانی پھر آیا تزربانی دیکھو علف بھی ہے نونِ عرابی بھی ہے اگلا سیغہ پھر آیا تزربانی علف بھی ہے اور نونِ عرابی اور پھر تزربانی علف بھی ہے اور نونِ عرابی بھی ہے اور جمع کے جو سیغے ہیں یزربونا اور تزربونا دیکھو اس میں بھی وہ بھی جڑا ہوا ہے ضمیرِ مرفوع بھی ہے اور نونِ عرابی بھی ہے اور تزربین اس کے اندر یا ضمیر بھی ہے اور نونِ عرابی تو وہ سات سیغے جو تھے ان کے اندر تو نونِ عرابی اور ضمیرِ بارز ہے جبکہ یہ پانچ سیغے یہ خالی ہیں کون کون سی ضمیروں سے خالی ہیں تصنیہ کی ضمیروں سے بھی خالی جمع کی ضمیروں سے بھی خالی اور واحد معنیس مخاطبہ کی ضمیر سے بھی خالی تو یہ پانچ سیغ مراد ہیں آگے انہوں نے کہا مفرد معتل وعوی مفرد مفرد کہا اور معتل وعوی اور یائی کہا تو یہاں طالب علم کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی مفرد کیا مراد مفرد کیا مانا مفرد کا کیا مانا کتنے سیغے تھے کتنے سیغے یہ ذکر ہو رہے ہیں میں نے کیا بتایا پانچ سیغے یہاں مراد ہیں کتنے پانچ سیغے ان پانچ کو ذرا دیکھو مفرد کا سیغ ہے تصنیہ کا ہے یا جامع کا ہے چلو یہ تو داخل ہو گیا اگلا تازریبو وہ بھی کونسا ہے مفرد کا ہے اس سے اگلا کیا ہے تازریبو وہ بھی مفرد کا ہے اس سے آگے تازریبو اس کے بعد تازریبو وہ بھی مفرد کا ہے اور نازریبو یہ یہ تو متقلم معالغیر اس کا ایک شبہ پڑتا ہے کہ یہ تو مفرد کا نہیں نازریبو متقلم معالغیر کا سیغہ ہے نیز مفرد کی اگر پانچ کہیں تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ تازریبینا یہ بھی تو مفرد کا سیغہ ہے واحد مؤنس مخاطبہ وہ بھی کس کا سیغہ ہے اس کو بھی تو داخل ہونا چاہیے حالانکہ اس کا یہ حکم نہیں وہ تو نون اعرابی والی چوتھی قسم میں چلا گیا تو وہ تو چوتھی قسم میں چلا گیا تو پھر مفرد کا کیا مانا اگر مفرد مراد ہے پھر تو نازریبو نہیں ہونا چاہیے اور واحد مؤنس مخاطبہ کا سیغہ توجہ ہے انہوں نے کہا کہا کون سے سیغے جو مفرد ہوں اور اس کے اندر ایک تو نازریبو کا اشکال ذہنوں میں آتا ہے کہ نازریبو تو مفرد کا سیغہ نہیں نیز مفرد کے پانچ سیغے مراد ہیں یہاں اور ان پانچ میں تو واحد مؤنس مخاطبہ شامل نہیں حالانکہ واحد مؤنس مخاطبہ تزریبینا وہ بھی تو مفرد کا سیغہ ہے تو یہاں تو چھے ہونے چاہیے لیکن میں نے بتایا نہیں چھے نہیں مراد وہی پانچ مراد ہیں تو پھر مفرد کا کیا مانا بھئی یاد رکھئے انہوں نے اوپر کیا کہا تھا پہلی قسم میں صحیح کا کون سے سیغہ مراد ہے جو خالی ہو ضمیرِ بارض عبارت پر نظر ہے اول صحیح مجرد ضمیرِ بارض مرفوع برائے تصنیہ جمع مذکر برائے واحد مؤنس مخاطبہ کہ صحیح کے کون سے سیغے مراد جو خالی ہو ضمیرِ بارض مرفوع سے کس چیز کی ضمیرِ بارض مرفوع تصنیہ کی اور جمع مذکر کی اور واحد مؤنس مخاطبہ اس سے جو خالی ہیں وہ صحیح کے سیغے مراد ہیں تو مفرد سے بھی وہی سیغے مراد ہیں جو ضمیرِ بارض مرفوع سے خالی ہوں وہ سیغے جو ضمیرِ بارض بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بھئی ان کو مفرد کیوں کہا کہہ دیتے جو جیسے وہاں بتلایا تھا یہاں بھی بتلایا بھئی وہاں ایک جگہ پوری تفصیل کر دی اور یہ مختصر کتاب ہے مختصر سا رسالہ ہے تو بار بار وہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں بس مفرد کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ قسم جو ہم نے کہاں بیان کی تھی صحیح کے اندر صحیح میں کیا کہا تھا کہ وہ خالی ہو کس چیز سے ضمیرِ بارض مرفوع سے کس چیز کی ضمیرِ بارض مرفوع تصنیہ جمع مذکر اور واحد مؤنس مخاطبہ تو آگے صرف مفرد کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر دیا یعنی وہی صیغے مراد ہیں جو ضمیرِ بارض مرفوع سے خالی ہوں بات سمجھ میں آگئے یا یوں کہہ لو آسان لفظوں میں بھئی جب فیل کے ساتھ ضمیرِ بارض مل گئی یزربو یزربانی یزربانی تو یزربو ہوا فیل اور علف کیا ہوئی ضمیر ساتھ مل گئی یزربانی توجہ ہے تو یہ فیل کا صیغہ مفرد نہ رہا اس کے ساتھ تو ضمیر بھی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ تو مراد وہ صیغے ہیں جن کے ساتھ ضمیر ظاہر میں جڑی ہوئی نہ ہو یزربانی یزربو کے ساتھ کیا جڑا ہے علف زمیر یزربونہ میں یزربو کے ساتھ کیا جڑی ہے واؤ ضمیر اور اسی طرح اور کیا تضربینہ اس میں تضربو کے ساتھ کیا جڑی ہے یا ضمیر تو یہ مفرد کے صیغے نہیں یعنی ان کے ساتھ ضمیر بھی جڑی ہوئی ہے تو مفرد سے مراد ہے اکیلا فیل ہو سات ضمیر بارز جڑی ہوئی نہ ہو آپ کے ذہنوں میں اشکال آگیا کہ یا ذریعہ جو پہلا سیغہ تھا اس کے اندر بھی تو ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے توجہ ہے اس کے اندر بھی تو بھئی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے فیل کے ساتھ لفظوں میں تو کوئی ضمیر ظاہرا جڑی ہوئی نہیں ہے تو مفرد سے مراد وہ سیغے ہیں جو صورت کے اعتبار سے مفرد ہوں یعنی ان کے ساتھ ضمیر جوڑی ہوئی نہ ہو اب صرف پانچ سیغے رہ گئے یزربو تزربو تزربو ازربو نزربو دیکھو سب کے آخر میں فیل کی با آ رہی ہے با کے بعد کوئی ضمیر وغیرہ نہیں فیل ہے نا زاد را با اس آخر میں کیا آ رہی ہے سب کے با اور زاد را با یہ تو فیل کا مادہ ہے تو آگے کوئی ضمیر جوڑی ہوئی نہیں تو یہ مفرد کے سیغے ہیں یعنی ان کے ساتھ کوئی ضمیر بارز جوڑی ہوئی نہیں جبکہ باقی جتنے سیغے آپ دیکھ لیں ان سب کے ساتھ ضمیر بارز جوڑی ہوئی ہے تو معنی سمجھ میں آیا مفرد کا کیا معنی وہ سیغے جو ضمیر بارز سے خالی ہوں تو دوسری قسم میں بھی یہی مفرد مراد ہے اور تیسری قسم جو ہے اس کے اندر بھی مفرد معتلِ علیفی وہاں پر بھی مفرد سے یہی مراد ہے جو ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہوں وہ سیغے فیل کے چلیے بس کریں حاصلِ کلام پھر سن لیں آج آپ نے فیلِ مزارے کا اعراب پڑا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ فیلِ مزارے کا اعراب تین قسم پر ہے رفع نصب اور جزم اور فیلِ مزارے جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے چار قسم پر ہے چار قسم پر ہے اور اس میں پھر میں نے تقسیم کی اور بتلایا آپ کو کہ فیلِ مزارے کے جو دو سیغے ہیں جمع مؤنس کے وہ تو مبنی ہیں باقی بارہ سیغے رہ گئے بارہ میں سے پانچ سیغے وہ ہیں جن کے آخر میں زمیرِ بارز نہیں ان میں زمیرِ مستطیر ہے اور سات سیغے ایسے ہیں جن میں زمیرِ بارز بھی ہے اور نونِ اعرابی بھی ہے وہ جو سات سیغے ہیں ان میں سے چار کس کے سیغے چار کون سے سیغے تسنیہ والے اور دو سیغے جمع مذکر والے اور ایک سیغہ واحد مؤنس والا تو یہ سات جو سیغے ہیں یہ چوتھی قسم میں سارے چلے گئے چاہے صحیح ہو یا معتل ہوں جب آخر میں کیا آئے نونِ اعرابی آجائے تو اس کا رفع کس کے ساتھ اس باتِ نون اور نصب و جزم کس کے ساتھ حصفِ نون نصب و جزم کس کے ساتھ حصفِ نون کے ساتھ باقی پانچ سیغے رہ گئے ان پانچ سیغوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا معتلِ یائی ہے یا معتلِ واوی ہے یا معتلِ علیفی ہے اگر وہ صحیح ہو تو ایک قسم اگر وہ معتلِ یائی یا واوی ہو تو وہ دوسری قسم اور اگر وہ معتلِ علیفی ہو تو وہ تیسری قسم اگر وہ صحیح ہے تو اس کا رفع زمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ اور اگر وہ معتلِ یائی یا واوی ہے اور وہ پانچ سیغیں ہیں تو اس کا رفع رفع تقدیراً نصب فتحہ وہ سیغہ ذہن میں یاد رکھو کوئی ایک سیغہ معتلِ یائی اور واوی کی بات ہو رہی ہے تو بس معتلِ یائی کا ایک سیغہ یرمی ذہن میں رکھو یرمی لن یرمی دیکھو خود یہ عراب آپ دیکھ دیکھ کر نکال لیں کہ اس کا عراب کیسے ہوتا ہے یرمی جی رفع تقدیراً لن یرمی فتحہ لفظاً اور لم یرمی حضفِ لام حضفِ لام کے ساتھ ہے جزم بھئی تو دوہراؤ بھئی تو دوسری قسم تھی معتلِ یائی یا واوی اور اس کا رفع کس کے ساتھ تقدیری ہے اور نصب فتحہ لفظی اور جزم حضفِ لام اور اگلی قسم ہے معتلِ علیفی معتلِ علیفی کا کوئی ایک سیغہ لاؤ یارزا یارزا حالتِ نصبی میں پڑو حالتِ نصبی میں لن یارزا لن یارزا حالتِ جزمی میں لم یارزا اب اسی سے خودی عراب بنا لو یارزا یارزا لن یارزا لم یارزا جی اے راب بناو حالتِ رفعی میں تقدیری ہے اے راب اور لن یارزا نصب بھی تقدیری ہے اور لم یارزا جزم جو ہے حضفِ لام کے ساتھ تاریخہ سمجھ میں آگا چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقتِ الْكَلَامِ